میرا ان کو ایک کروڑ روپے کا چیلنج ہے پورا پیر ملی ویر علی شاہ صاحب تو قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے آپ جناب آپ نے ان کو اقتلوار لے کے نہیں آئے آپ کے صاحب سے تو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر اکتالیس پہ اگر سچے دل سے ہو ضرور قبول ہے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ سلطان اسلام انہیں بعد توبہ و اسلام صرف تعذیر دے یا اب بھی سزائے موت دے ہڑتالے کرنا ہڑتالے کرنا اور غریب مسلمان کی روزی کو نقصان پہنچانا بے قس و بے بس و بے دست و پا بے زور و ذر نہتے مسلمانوں کو حکومت وقت کے مقابلے گولیاں کھانے کا مشورہ دینا ان کو کسی باغیانہ تحریر اور تحریر کے لیے اشتیار دلانا حکومت سے ٹکرا جانے پر اکسانا مسلمانوں کی بدخواہی و تباکنی ہے جو شرعن حرام ہے گستاخِ رسول اگر سچی توبہ کرے اور شرمندہ و نادم ہو تو اس کی توبہ خدا چاہے تو توبہ ضرور قبول اور خدا چاہے اسے ہدایت بھی عطا فرمائے اور توفیق اور توفیقِ توبہ بھی عطا فرمائے فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر انتالیس دارالعلوم امجدیہ سے جو شائع ہوا ہے اس میں اللہ حضرت نے چند لوگوں نے گستاخی کی تو ان کے مطلب فتوہ جاری فرمایا تو اس میں فرمایا ان میں جسے ہدایت ہو اور توبہ کرے اور اپنے کفر کا اقرار کرتا ہو پھر مسلمان ہو اس وقت یہ آقام جو اس کی موت سے متعلق تھے منتحا ہوں گے اور وہ ممانے جو اس سے میل جوڑ گی تھی جب بھی باقی رہے گی یہاں تک کہ اس کے حال سے صدقِ ندامت و خلوصِ توبہ و صحتِ اسلام ظاہر و روشن ہو فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر اکتالیس پر اسی فتوے کے آخر میں اللہ حضرت فرماتے ہیں بلجملہ اشخاصِ مذکورین کے کفر و ارتداد میں اصلا شک نہیں دوبارہ اسلام و رفع دیگر حقام ان کی توبہ اگر سچے دل سے ہو ضرور قبول ہے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ سلطانِ اسلام انہیں بعد توبہ و اسلام صرف تعذیر دے یا اب بھی سزائے موت دے سزائے موت کے حقام صدحہ خبیص اقوص مرعون انجس ہیں کہ کلمہ گو بلکہ اعلیٰ درجہ کے مسلمان مفتی وائز مدرس شیخ بن کر اللہ اور اس کے رسول کی جناب میں مو بھر بھر کے مرعونات بکتے لکھتے ہیں اور ان سے کوئی تو کہے کہنے والا نہیں اور اگر انہیں تو کہیے تو نہ صرف ان کے بلکہ بڑے بڑے محضب بننے والے مسلمانوں کے نزدیک یہ بے تازیبی و تشدد ہے پھر فتاوہ رزویہ کے اندر اعلیٰ حضرتِ قور اسی طرح کے گستاخِ رسول کے فتوے کے مطلق فرماتے ہیں جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چھے سو چھالیس چھے سو سنتالیس اور اس کے ساتھ جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت معاذ اللہ تقبر کا لفظ کہا وہ سری کفر ہے اور ایمان سے نکل گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گی جیسے مجمع میں اس نے وہ ناپاک ملعون لفظ کہا اسے حکم ہے کہ ویسے ہی مجمع میں توبہ کرے اور اسلام لائے یعنی کہ یہاں پتا چلا کہ اگر گستاخِ رسول توبہ کر لے تو اس کی توبہ ضرور قبول ہے اس کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے اس کا اسلام بھی قبول ہے بلکہ اس کو ترغیب دلائی جائے گی کہ وہ توبہ کر لے اور اسلام لے آئے پھر کتاب الخراج امام ابو یوسف فرماتے ہیں صفحہ نمبر چار سو بیاسی پہ کہ گستاخِ رسول کرنے والا کافر ہو گیا فا ان تابہ اگر توبہ کر لے تو ٹھیک وہ اللہ کتلا وگر نہ قتل کیا جائے گا یعنی اگر وہ توبہ کر لے اسلام لے آئے تو اس کی توبہ اور اسلام کو قبول کر لیا جائے گا پھر فتاوہ رضویت دار العلوم امجدیہ کا صفحہ نمبر 177 اور جو مرکزِ آلِ سنت برکاتِ رضا سے جو شائع ہوا اس کے جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر 100 بوینجہ کے اوپر ہے ہمارے آئمہِ مذہب کے نزدیک یعنی کہ امامِ آزم امامِ یوسف امامِ محمد امامِ حسن امامِ زفر اور اس کے بعد جتنے اعلیٰ حضرت کے زمانے تک جتنے بھی آئمہِ آہناب گزرے ہیں ان کے نزدیک صاحب یعنی گستاخِ رسول مرتد ہے اور اس کے سب احکام مثلِ مرتد ہیں مرتد اگر توبہ کرے تُقبالو اس کی توبہ قبول کی جائے گی ولا تُقتلو اور پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور آپ فرماتے ہیں کما حقق نہ ہو بے توفیق اللہ تعالی فی فتاوانا جیسا کہ ہم نے اس کی اپنے فتاواجات کے اندر تحقیق کر دی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا رضویوں کے لئے مسئل کے اعلیٰ حضرت ہم بتا رہے ہیں آج ایک تفانے پتتمیزی اٹھایا ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ گستاخ کو ہدایت نہیں دے سکتا کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ جو مسئل کے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں ان کو جہلی پیر ان کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے خصوصا دارت اسلامی اور میرے آل سنت کے مطلق بقواسات کی جاتی ہیں تو انہوں نے کب سے اب توبہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا رب کائناہ فرماتا ہے لائسہ لکا من الامری شیعن او یتوب علیہم او یعذبہم اے پیارے یہ آپ کے یہ معاملہ دستِ اقدس میں نہیں ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یا ان کو توبہ دیں ان کو توبہ تا فرمائیں یا ان کو عذاب دیں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بے شک وہ ظالم ہے لیکن وَدِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَادِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کا ہے جس سے چاہے وہ بخشے اور جس سے چاہے عذاب عطا فرمائے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا ہے یہ لوگ کہتے ہیں جی ہدایت نہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کو ہدایت مل سکتی ہے بلکہ وقوع ہے اس کا ہدایت کا ایک ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے امکان بلکہ اس کا وقوع موجود ہے انشاءاللہ ہم اپنے بیانات میں اس چیز کو انشاءاللہ روز روشن کی طرح واضح فرمائیں گے اور رب کائنات فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اے محبوب یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں آپ ہدایت دے دیں لیکن اللہ ہے جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور اللہ جانتا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں تو میرا ان فسادیوں کو جو بلکہ اپنی تحریک کو بھی نقصان دے رہے ہیں یہ سعید رزوی صاحب ہم آپ کے مخلص ہیں آپ کو اچھی نصیت کر رہے ہیں ہم آپ کو اچھی بار بتا رہے ہیں رضویت بتا رہے ہیں مثل کے احناب بتا رہے ہیں آپ لوگ اس تاثب سے باہر آئیں اور ایسے شریروں کو نکالے یہ آپ کو بھی نقصان پنچا رہے ہیں اور چاند کی طرف تھوکنے سے فرق نہیں پڑتا مو اپنا ہی گندہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ تو ظلیل ہوں گے ان کو بلال رزوی کو اور یہ جو حسن رزوی جو بکوا ساتھ کر رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ان کا لیڈر جو بلال کے پیچھے ہے غلام غوث بغدادی میرا ان کو ایک کروڑ روپے کا چیلنج ہے پورا ایک کروڑ روپے میں انہیں دوں گا یہ آلہ حضرت کی یہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے میں اس کو فتاوہ رزویہ میں دکھا رہا ہوں یہ میں حوالہ دینا میرے ذمہ ہے آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آئمہ مذہب جو ہیں احناب کے آئمہ مذہب ایک دونی آئمہ مذہب جو امیرہ علیہ السنت امیرہ داکت اسلامی حضرت مولا نے لحاظ قادری صاحب نے جو موقع بیان کیا وہ آئمہ مذہب کا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ گستاق کی توبہ تکبہ لو قبول کی جائے گی ولا یکتہ لو اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو توبہ کے بعد قتل بھی نہیں کیا جائے گا اگر حاکم اسلام ہوگا تو توبہ کے بعد پھر بھی ہمارے ہاں اگر توبہ کر لے تو قبول ہے نہیں ہاں شافیوں کے اور ہنابلہ اور مالکیوں کے ہاں یہ ہے کہ اس کو توبہ کے بعد بھی قتل کیا جائے گا لیکن شافیوں کا مشہور کول اور ہنفیوں کا جیسا کہ امام شامی نے تیسری جلد کے اندر لکھا ہے فتاوہ شامی کی کہ ہمارے نزیق اس توبہ کے بعد اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بارال ایک کروڑ کا انام ہے اگر تم اتنے بادر ہو آپ صرف اپنی تقریر اور کلپ چلانے کے لیے اور امیرِ آلِ سنت کے بغض کی وجہ سے آپ وہ باتیں کر کے ہیں جو رضویت کے بھی خلاف ہیں اور تم نے توہینِ اولیاء بھی کی اکابرین کا کردار کشی بھی کی لیکن ہم آکے پھر بھی مسلح ہیں ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں یہ مسئلہ کیا اللہ حضرت کو قبول فرمائیں نہیں سمجھ میں آتا ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر فتاوہ رضویہ کی جلد پندرہ صفحہ نمبر دو سو اناسی کے اندر لکھا وسط سلطنتِ اسلام ہوتی یعنی ان سارے گستاخانِ رسول کا ذکر کر کے فرمایا تو ان کی تازیر حد نہیں یہ فرق نکالیں یہ تازیر ہے تازیر یہ تھی کہ بادشاہ اسلام اسے قتل کرتا اس کا اختیار غیرِ سلطان کو یہاں نہیں سنو رضویو رضوی جو ہے اس کے اوپر اللہ حضرت کی بات ماننا لازم ہے واجب ہے اور جو اللہ حضرت کے یہ فتاوہ نہیں مانتا ہم اس کو رضوی نہیں مانتے رضوی باتیں کرنے اور بڑھ کے اور مائی اور ٹپے سنانے سے نہیں بنتا مسئلہ کے اللہ حضرت تعلیماتے اللہ حضرت پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے بنتا ہے تمہاری تو کہا تم نے تو فتاوہ رضویہ بھی نہ پڑا حسام العرمیہ نہیں پڑھ لیتے تمہیں حق پتا چل جاتا کہ مسئلہ کے اللہ حضرت اور ان کے خلفاء بلکہ چودہ سو سال سے آئمہ آناب کا مذہب یہ ہے کہ گستاخ رسول اگر توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے اور اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے بلکہ اللہ نے ہدایت کئیوں کو دی انشاءاللہ مانگے بیان کریں گے فتاوہ شامی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گستاخ واجب اور قتل ہے اختلاف اس میں ہے کہ اگر توبہ کرے تو اس کے اسلام لانے کے بعد کیا توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی تو فرماتے ہیں ہمارے آئمہ آناب اور شوافیہ کے مشہور کول کے مطابق توبہ قبول ہے یعنی اس کو پھر قتل ہے یہاں پہ حاکم کی توبہ مراد ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا پھر آگے چلیے کہ حسام الحرمین یاد رکھے تازیر الناس جس میں حضور کی گستاخی قاسم ننوطوی نے کی اس کے تیس سال بعد تیس سال بعد آپ نے لکھی اور براہین قاتیہ کی اشاعت کے سولہ سے بیس سال بعد اور حفظ الایمان کی اشاعت کے تقریباً ایک سال بعد پھر آپ نے الموتامد المستاند میں تیرہ سو بیس کے اندر آپ نے فتوہ کفر دیا یعنی کہ تیس تیس سال آپ نے ان کو کفر کا فتوہ نہیں دیا آپ ان گستاخوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے آجو آجو توبہ کر لو اسلام لے آو گستاخی سے باز آجو آپ نے ان کی گردنیں نہ کٹوائیں نہ کٹوانے کا حکم دیا اور نہ کٹنے والوں کو نہ آپ نے جہنی پیر کہا نہ ان کی توہین کی نہ تضلیل کی نہ انہیں غدار کہا نہ بغیرت کہا بلکہ اللہ عدلہ نے یہ کام خود بھی نہیں کیے اب اس کے پھر اس کے بعد پھر جناب آپ نے چار سال بعد حسام الحرمین لکھی اس کے اندر پھر آپ نے جا کے کفر کے فتوے دیئے تو اس کے حاشیہ پہ آپ لکھا ہوئے حسام الحرمین یہ رضا بکسینٹر سے چھپی ہے صفحہ نمبر ایک سو گیارہ رضویوں یہ مسئلہ کیا اللہ حضرت سنو ان جہلی رضویوں کے پیچھے مت چلیں آپ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سبرد ہے نہ عام رعایہ جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف رب زلجلال والاکرام کے ہاتھ ہے اور لوگ جو صلاتین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان اور بیان سے جھڑکنا اور علیہ السلام کو شیعتین کے میل جو سے بچانا ہے اور کام حکام تک انچانا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے پھر بلکہ حقیقتاً فوقہائے کرام نے کتب فقہ میں مسررح مسرح ارشاد فرمایا واضح ارشاد فرمایا کہ جس مطرد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے اگر کوئی مرتد کو بغیر حکم بادشاہ کے قتل کر دے بادشاہ اس قتل کرنے والے کو سزا دے گا یعنی اگر بادشاہ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی گستاخر رسول کو قتل کر دے تو بادشاہ اس قتل کرنے والے کو سزا دے گا جب ممالکہ اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے ماں سوا میں کیسے نہ ہوگا کیونکہ مرتد کے قتل قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے نفس مسلم کو کافر جان کے عوض قتل کے لئے پیش کرنا ہے اور یہ کام نہ کرو پھر آگے چلیے جی دار العلوم ہنفیہ فریدیہ بصیر پر سے فتاوہ نوریہ میں علامہ محمد نور الدین نائمی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اٹھتیس اور سینتیس پر فرماتے ہیں اور اس کی سزا یہ ہے یعنی گستاخ رسول کے حکام اسلام اسے قتل کرے یہ سزا سلامی قومت کا فرض ہے عوام ناس کا کام نہیں ہے البتہ اپنا پورا پورا اثر و رسوخ اور آئینی ذرائع سے ایسے شخص کو مجبور کر کے تائب بنانا اور اس کی اصلاح کرنا ایک مسلمان کا حق ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسے گستاخ کو بھی سمجھائیں اس پر پریشر ڈالیں قانونی تھانے کچیری اور دباؤ ڈال کر اس کو کلمہ پڑھائیں اس کو توبہ کروائیں یہ مسلمان کا حق اور اس کا ایمان کا تقاضہ ہے نیز یہ بھی حق کیا کہ حکومت پر متوجہ کیا جائے اگر وہ باز نہیں آرہا تو کہ ایسے بدخواہانے ملک و ملت کے لیے شریف صدائیں لگائے اور پاکستان کا پاک وجود کو ایسے گندے اور ناپسندیدہ ناصل سے پاک کرے اور اس کے علاوہ جناب حسام الحرمین کے حاشیوں کے اوپر بار بار فرماتے ہیں کہ بار بار گزر چکا کہ ایمان نے یہ احکام سلطان اسلام کے لیے ذکر فرمائے ہیں اب آخری بات جو آپ کو بالکل پتہ چاہلے گا کہ مسئلے کے رضوی کیا ہے اور یہ جو جہالتیں پھلا رہے ہیں یہ اس کا مسئلے کے آلہ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ الٹا فسار کر رہے ہیں اور اقابرین کی توہین اور تضلیل کر کے یہ حضور کے حدیث کے مطابق کھلے منافق بن رہے ہیں یہ کھلے حضور نے فرمایا کہ عالم کی توہین کرنے والا کھلا منافق ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم کی توہین کرنے والا فقہا کے آن کافر ہے اور یہ آئمہ اور عقابرین کی توہین کر رہے ہیں صفحہ نمبر 625 حضرت علامہ مفتی الشاہ محمد حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی فرماتے ہیں عزیزی دینی برادر ہر سنی مسلمان کے لیے بڑی مسئیبت عزمہ اور سخت ترین آفت قبرہ یہ ہے کہ اس کے پیارے آقا و مولا حضور سید عالم محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستافی وہا توہین کی جائے لیکن آقل مسلمان کا ہرگز یہ کام نہیں کہ وہ کسی مصیبت سے گھبرا کر خلافِ شریعت امور کا ارتکاب کرنے لگے خوب سمجھ لو کہ کالے بلے لگانا سیاہ جھنڈے اٹھانا مکانوں دکانوں پر کالی جھنڈیاں نصف کرنا نصارہ اور نیچریہ کا طریقہ ہے اس سے بیزار کرنا پریز کرنا مسلمانوں کو واجب ہے ہڑتالے کرنا ہڑتالے کرنا اور غریب مسلمان کی روزی کو نقصان پنچانا بے قس و بے بس و بے دست و پا بے زور و ذر نہتے مسلمانوں کو حکومت وقت کے مقابلے گولیاں کھانے کا مشورہ دینا ان کو کسی باغیانہ تحریر اور تحریر کے لیے اشتیار دلانا حکومت سے ٹکرا جانے پر اکسانا مسلمانوں کی بدخواہی و تباہ کنی ہے جو شرعن حرام ہے سنی مسلمان بھائیوں کو عموماً اور رضوی رضوی برادران کو خصوصاً متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی فتنے و شرع و فصا سے قطعن علیدہ رہے ہیں ہاں جی جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں علامہ محمد حشمت علی خان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر اور فصاد ہے یہ شعر اور فصاد ہے فصاد سے قطعن علیدہ رہے ہیں امن و امان کو مکمل طور پر قائم رکھیں حکومت وقت کے خلاف ہر قسم کی مفسدانہ تحریر کون سے قطعن پریز کریں دوسروں کو تو ان کا طریقہ کہا جی دوسروں کو قطعن کا مشورہ دے یہ کون سا جہاد بھی سیف کارے ہیں ہمیں بتائیں تم نے کتنی تلواریں توڑی سعید رزوی نے بابا جی نے خادم حسین رزوی صاحب نے زہیر الحسن صاحب نے اور جناب ہمارے وہ دیگر آپ کے جو قابرین ہیں اور یہ جو حسن رضائس نے بلال قادری نے غلام غوث بغدادی نے محمد دکھو تم نے کتنی تلواریں توڑی لوگوں کو تم کہتے ہیں جی قتل کر دو اور خود صرف بائی کاٹ ہیں جی اور یہ اس گستار تو ہر وقت موجود ہیں آج ہزاروں گستار سڑکوں پہ پھیر رہے ہیں محلوں میں پھیر رہے ہیں یہ ایک سیلیپٹڈ گستار چمتے ہیں جس سے جناب پھر تشہیر ہو اور سیاست چمکے اور جناب اس کے بعد پارٹ ٹائم پھر یہ علماء کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں پارٹ ٹائم انہوں نے یہ پکڑا ہوا ہے کہ علماء کی توہین کریں مشاہی کی توہین کریں جس مرضی عالم دین کو چائیں جیلی پیر کہہ دیں جس مرضی عالم پیر بزرگ کو جیلی پیر کہہ دیں اور جی ہم تو جیلی پیروں کے خلاف ہو رہے ہیں آپ کی یہ بکواسات نہیں چلیں گی آپ لوگ جیلی ہیں اور میری سادری سے بزارش ہے کہ آپ اپنی تحریک کا نقصان نہ کریں ان کو اپنے پلیٹ فارم سے اتاریں اور جو آپ اور پھر آپ بتائیں آپ علماء سے بڑے عاشق ہیں آلہ حضرت سے بڑے آپ عاشق ہیں آپ پیر میرے علی شاہ صاحب سے بڑے عاشق ہیں مفتی نعمتی مراد آبادی سے آپ بڑے عاشق ہیں آم اجار خان نعمی رحمت اللہ تعالیٰ سے بڑے عاشق ہیں آپ جناب جو اتنے ہمارے بزرگ گزرے حضور غوثی آزم سے بڑے عاشق ہیں آپ امام آزم سے امام یوسف محمد سے چودہ سوائیڈ چودہ سو سال میں جو ہمارے بزرگ گزرے مہیندی چشتی ہے میری رحمت اللہ تعالیٰ سے بڑے عاشق بتائیں انہوں نے کتنے گستا خانے رسول کی گردنیں ماری ہیں آپ ہمیں دکھائیں تو آپ کے جو فتویں ہیں آپ تو اپنے آپ تو یہ جو بغیرتی اور جیلی پیر اور یہ جی خدار ہیں یہ ناموسے رسالت کے یہ اور وہ جواب یہ غلط سیٹیفکیٹ دے رہے ہیں معذرت سے آپ ساکر اپنے سارے قابرین کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں پیر میر علی علی شاہ صاحب کی مثال سناتے ہیں جی انہوں نے کہا جی ہم سے یہ بغیرت فقیری قبول نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں پیر میر علی علی شاہ صاحب تو وہ قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لئے آئے تاہے مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو حق دکھا کر رہے ہدایت میں لے کے آنا آپ جناب آپ نے ان کو اقتلوار لے کے نہیں آئے آپ کے صاحب سے تو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا تو آپ کے صاحب سے تو پیر میرے علی شاہ صاحب کیا ہوئے آپ تو کہہ لیں جی صرف جو گردلوں ہیں وہی ٹھیک ہے باقی جو کام کرتے ہیں حضور کے دین کا یہ آپ نے الگ تشریع بنائی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا جی مجھے کلم میں رکھ دوں گا حضور کا حکم ہے تاہ خود چلے گا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تُو کلم کو رکھنا یا تلوار بانتے اس کی گردن کار دے گا آپ چاہتے تو اس کو وہاں پہ تباہ و برباد بھی کر سکتے تھے کلم تلوار بنتی اس کی گردن لیکن آپ نے تعلیمات بتائی ہیں آپ جو یہ بتا رہے ہیں نا جی یہ جو کہ جناب صحابہ اکرام نے جو گستاخوں کو مارا آپ اپنے ہوش کے ناخل لیں اور دین کو پڑھیں انہوں نے حضور کے حکم سے مارا ہے کعب بن عشرہ کو حضور نے حکم دیا حاکم نے حکم دیا عبل خطر کو حاکم نے حکم دیا اور جنہوں نے مارا ان کو پتا تھا یہ حضور کا حکم موجود ہے گستاخ رسول کو مارا انہوں نے حضور کے حکم سے مارا اور بعد کے جن آپ حکمرانوں کی بات سناتے ہیں صلاح دنعیوبی اور فلان فلان نے جو گستاخوں کو مارا جو بزرگوں کی بات سناتے ہیں میرے ذہن میں اس میں نام نہیں آرہا جی انہوں نے کہا کہ میرے پاس مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے قدرت نہیں ہے کہ میں اس پر گردن اڑا دیتا وہ آپ نے یہی مجبوری بتائی تھی کہ مجبوری یہ ہے کہ گستاہ کو قتل کرنا حاکم کا کام ہے میں نے اس وجہ سے اس کو پہلے قتل نہیں کیا کہ یہ حاکم کا کام تھا بگرنا ان کا کام بنتا تھا خجروں کے اندر جیاد نہیں ہوتا جن صحابہ نے کعب بن اشرف کو یا ابن خطل کو مارا وہ تلوارے لے کے ان کے قلوں میں گھس گئے ان کے گھروں میں گھس گئے ان کے قلوں کے اندر جا کے ان کو مارا پھر ان بزرگوں کو بھی چاہیے تھا کہ جا کر اس کو اس کے قلے اور اس کے گھر کے اندر جا کے مار کے آتے تو جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجبوری ہے میں یہ کام نہیں کر سکا اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ حاکم وقت کا کام ہے میں نہیں کر سکا آپ دین کی غلط تشریحیں مت کریں اپنی تشریح کر کے امام مالک نے کہا دی ساری امت تباہ ہو جائے مار جائے تو امام مالک کے زمانے میں گستاق نہیں تھے انہوں نے ایک مثال دی کہ یہ اتنا برا کام ہے حاکم کو انہوں نے غیرت دلائی کہ بھئی جا کے اس گستاق کو مارو مگرنہ امام مالک کیوں نہیں اس گستاق کو مارو اس دور میں بھی گستاق تھے کیوں نہیں مارنے گئے پھر امام مالک کیوں کہ آپ کو پتا تھا کہ اس کو مارنا گستار کو یہ حاکم کا کام ہے غلط تشریحات مت کریں آپ کے جتنے فتویں ہیں یہ اپنے ہی اقابرین پر لگ رہے ہیں آپ اپنی صلاح کریں جو ہم موقع بتارے اس میں آپ کی تحریک کو بھی فائدہ ہے آپ ایسے موقع بنا کر اور بزرگوں کی تہوینہ تضلیح کر کے اس کا آپ کی تحریک کو بھی نقصان ہوگا اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے